اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو ہم آپ کو رمضان کے حوالے سے ریسپیاں دے رہے ہیں نئی ریسپیاں دے رہے ہیں آج ہم سہری کے لیے آپ کو بنانے کے لیے ریسپی دے رہے ہیں تاکہ سہری میں ٹائم کم ہوتا ہے آپ بنا کے اس کو سیف کر لیں آپ اس کو فرائی کر کے رکھ بھی سکتے ہیں رات کو تو نکال لیں پراتے کے ساتھ کھائیں اور یہ چابنوں کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ دہی کے رائیتے کے ساتھ یہ ایک کپ چنہ دال اور ایک آلو اور تین پاو چکن سے ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست ریڈی ہوئے ہیں تو چلیں جی ہرے بھرے چکن آلو اور چنہ دال کے ریشہ دار کباب بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے چلیں جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریباً چکن کا یہ سینے کا میں نے یہ گوشت لیا ہے تقریباً تین پاو ہے جس کو اچھے سے میں نے دھو لیا تھا اور ایک بڑے سائز کا میں نے آلو لیا جس کو میں نے اچھے سے چھیل لیا اور یہ چنے کے دالے ایک کپ اس کو تقریباً میں نے چار گھنٹے پانی میں بھگویا تھا اس کا پانی ٹرن اوڈ کر دیا یہ بلکل گلچوں کی ہے اس کو ہم الگ سے اوبار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی ہے تو سب سے پہلے ہم اس طرح کے بھگونے میں یہ چکن کا یہ گوشت ڈالیں گے اور میں اس میں ایک گلاس پانی کا ڈالوں گے اور ساتھ ہی میں آلو کاٹ کے ڈال دوں گے میرے پاس کھڑے مسائلیں ہیں حلتی یہ ایک ٹی سپون ہے اٹھوئے مرچے ایک ٹی سپون دس سے بارہ دس کالی مرچے ہیں یہ تیز بات ہے اور پانس سے چھے در لونگ ہے اور یہ دارچینی کے تین چھوٹے ٹکڑے ہیں اور دو بڑی علاچی ہیں یہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی میرے پاس لیچسر ندرہ کا پیسٹ ہے دو ٹی بل سپون ہے ہم دو ٹی بل سپون ڈالیں گے اس کو ہم چٹ پٹے سے اور ہر ایک بنا رہے ہیں چکن کے کباب اور اس میں میں اب آلو کو ڈالوں گی آلو کو کٹ کے ڈالتی دیکھیں جی مسائلوں کو میں نے ڈال دیا نمک میں آیا ابھی ایک ٹی سپون ڈالوں گی کیونکہ ہم نے اس کو فریز کرنا ہے فروزن کرنا ہے اب یہ آلو اس طرح میں نے کٹ دی آلو بھی شامل کروں گی چنے کی ڈال کو ہم الگ سے بھگویں گے یعنی کہ اوبارنیں گے تو چنے جی اس کو میں مکس کرتی ہوں اور اس کو چولے پر چڑھاتی ہوں تاکہ آلو بھی ہمارے اچھے سے گل جائے اور چکن بھی اچھے سے گل جائے دیکھیں جی چنے کی ڈال کو ہم الگ سے وائل کریں گے میں تقریبا اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں اور آدھا ٹی سپون ہی زیرہ ڈالوں گی اس سے بہت یہ ٹیسٹی اور مزے کے بنیں گے اور ڈیفرن طریقے سے چلیں جی اب بھی اس کو میں اوبارنے کے لیے رکھتی ہوں اس میں میں نے تقریباً ایک کپ پانی ڈالا ہے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے دیکھیں جی میں نے لیا ایک پیاز لیا جس کو میں نے دھوگے موٹا موٹا رفلی چوب کر لیا اور چار عدد میں نے ہری مرچے نہیں جن کو موٹا موٹا کٹ لیا ایک گڑی میں نے لیا دھنیے کی اور آدھی گڑی میرے پدینے کیلئے اس کو ہم چوپر میں چوب کریں گے موٹا موٹا تو اب میں اس کو چوپر میں چوب کرتی ہوں ادھر ہماری دال اور چکن ہمارا بوائل ہو رہا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ قریباً آلو ہمارے گل چکے ہیں اور یہ چکن میں تھوڑا سا بھی ہے اس میں اس کو پانی کو خشک کرتے ہیں اور ادھر ہماری دال بوائل ہو رہی ہے دیکھیں جی دال بالکل بوائل ہو چکی ہے اب اس سے اسٹیج پہ ہم اس کا چولہ بند کرتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ چکن اور آلو کا پانی بلکل خشک ہو چکا ہے تو آلو بھی گل چکے ہیں پورے طریقے سے اور اس سے اسٹیج پہ ہم چولہ بند کرتے ہیں اور میں نے دال کو الگ سے بوائل کیا تھا اس لیے کہ دال کا بلکل دانا دانا کے علا نظر آئے اس سے سوفٹ سے اچھے سے مزے دار کباب بنیں گے تو اب یہ اس طریقے سے آپ بنائیں تو ابھی چلیں چولہ بند کرتے ہیں دیکھیں جی میں نے ہرے مسالے کو بھی کر لیا چوپر میں چوپ کر لیا یہ اس طرح کا ہم نے بھرو بھرا سا رکھا ہے ہم نے پیسٹ نہیں بنایا تو یہ مزے کے ٹیسٹی ہرے بھرے کباب بنیں گے ہم اس کے سہری کے لیے یہ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ خشبو کتنی زبردستہ رہی ہے اب میں اس کو کونڈی میں کوٹوں گے دیکھیں آلو اور چکن کا مسالہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور میں نے کھڑے مسالوں کو نکال لیا اب اس طرح کی ہم نے کونڈی لیا اس میں کوٹیں گے تاکہ ہم نے یہ ریشے دار کباب بنانے اگر ہم چوپر میں کریں گے تو یہ اس کے ریشے ختم ہو جائیں گے چلے میں اس طرح اس میں کونڈی میں ڈال کے آپ کو کوٹ کے دکھاتے ہوں دیکھیں جی میں نے تمام چیزوں کو چینے کی دار کو بھی کونڈی میں ہی کوٹا ہے اور اوپر سے میں نے ہرہ مسالہ یہ شامل کر دیا ہے کونڈی کا کام ہمارا ختم ہوا یہ کونڈی میں آپ کوٹ کے بنائے تو بہت ٹیسٹی اور ونڈرفل اور ڈلیشیز بنیں گے کیونکہ ویسے تو چوپر میں ہر چیز چوپ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہاتھ کی تو محنت ہے لیکن مزیدہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو میں نے اس میں شامل کر لیا اور اس کا ذائقہ بڑھانے کے لیے میرے پاس ہے یہ تقریباً میں نے لیا چاٹ مسالہ لیا ایک ٹی سپون کالی میرے چادہ ٹی سپون اور یہ کباب مسالہ یہ میں نے گھر پہ تیار کیا یہ ایک ٹی سپون اور یہ میرے پاس سکا دھنی ہے یہ شامل کروں گی اور میں اس کو ہاتھ کی محنت سے اچھے سے میں مکس کرتی ہوں میں نے جی کبابوں کے ہرے مسالے کے کبابوں کو میں نے اچھے سے ہاتھ کی محنت سے میش کر لیا اب میرے پاس تین ادہ انڈے ہیں ہم انڈے اس میں شامل کریں گے اوپر سے نہیں لگائیں گے تو یہ انڈے شامل کرنے سے یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا یہ پھولے پھولے سے بھی بنیں گے اور ٹیسٹی بنیں گے تو ابھی میں دو انڈے ڈالوں گی پھر میں اگر مجھے گنجائش ہوئی تو میں تیسرا انڈہ ڈالوں گی جیکھیں جی میں نے دو انڈوں کو پھینٹا ہے ابھی اگر مجھے گنجائش ہوئی تو میں تین انڈے شامل کروں گی انڈے ہم اس کے بیچ میں استعمال کریں گے ڈالیں گے انڈے ڈالنے سے پہلے آپ اس کو نمک چیک کر لیجئے گا کہ اگر ہلکا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے نمک کا ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں تو میں نے ہاتھ کی مسیح کو اچھے سے مکس کر لیا ابھی میں انڈوں کو ڈالوں گی اس میں ہم تین انڈے نہیں ڈالیں گے اگر مجھے گنجائش ہوئی تو ہم تیسرا انڈہ ڈالیں گے اب میں ہاتھ کی مسیح اچھے سے مکس کرتی ہوں دیکھیں جی ماشاء اللہ چکن آلو چنا ڈال کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے ہرے بھرے کبابوں کا تو ہم نے دو انڈے استعمال کی ہیں ایک انڈہ ہمارا بچ گیا یعنی کہ دو انڈے لگیں تو جب ہم فرائی کریں گے اوپر سے ہم انڈہ نہیں لگائیں گے ایسے ہی فرائی کریں گے نہ یہ ٹوٹیں گے نہ یہ بھر بھرے ہوں گے تو چلیں جی سب سے پہلے یہ پانی کا ہاتھ لگاتے ہیں پانی کا ہاتھ لگا کے میں اس طرح میں بیٹر اٹھاؤں گی پہلے میں ہاتھ کی مسیح ایسے اس کو گھوماتے ہی جاؤں گی ماشاءاللہ اوپر سے ایسے میں پریس کروں گی یہ دیکھیں گے ایسے گھوماتے ہی تو میں اس سائز کے بناوں گی اسی طرح میں آپ کو تمہار بنا کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی ریشہ دار ہرے بھرے چکن کے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ایک کپ چنہ دال اور ایک آلو تین پو چکن سے ماشاءاللہ یہ میں نے تقریباً 22 کباب ریڈی کی ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑے کافی بڑے بڑے میں نے بنائے اب چھوٹے اس کو 26-27 بھی بنا سکتے ہیں تو میں کچھ کو ابھی فرائی کروں گی کچھ کو میں سہری کے لیے اس کو رمضان کے لیے اس کو سیف کر کے رکھتی ہوں فروزن کروں گی تو چلیں جی اب ہم اس کو فرائی کرنے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں دیکھیں جی آل کرم ہو چکا ہے تو ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے ڈپ فرائی نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہرے بھرے رشادار بہتی زبردست رمضان کی ریسپی دے رہے ہیں چکن کے کباب بہت مزے دار ریسپی ہے دیکھیں جی چکن رشادار ہرے بھرے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نکالتے ہیں اسی طرح میں دوسرا بیج ڈالوں گی یہ نکال کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ویئرز ماشاءاللہ ہم نے ڈیش آٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن رشادار ہرے بھرے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تین پوچکن سے بہت زبردست بنی ہیں اور اگر آپ میرے چین پر نئے ہیں سبسکرائب کی جگہ اور بیل آئیکن کو پریس کی جگہ تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے پوری ویڈیو کو باج کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا شکریہ یہ دیکھیں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست اندر سے ہرے بھرے جوسی اور اوپر سے یہ کرسپی بہت مزے کے اور ٹیسٹی بنی ہیں تو ویڈیو میری ریسپی کو اسی طریقے سے فالو کے جگہ آپ بتائیے گا کیسی لگی ہماری ریسپی مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ